بسم اللہ الرحمن 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 آپ کے چوتھے گھر سے 14 and 15 اور یہاں پہ آپ کا مون اور سیٹرن آپ کا کٹھا بیٹھا ہوا ہے اور چوتھے کا لارڈ ساتھویں گھر میں گیا ہوا ہے تو جیوپیٹر جب بھی چوتھے کا لارڈ ساتھویں گھر میں جاتا ہے تو والدہ کا کردار بہت ہوئی تھا آپ کی شادی میں اور آپ کی رشتہ داروں میں شادی تیار کر سکتی ان دنوں میں اور آپ کا کہلیں کہ اگر آپ آرڈی شادی شدہ ہے تو ساتھ بہو میں بہت اچھے ترکات ہوں بہت اچھے ترکات ہوں یہاں کیونکہ مون سیٹرن کے نیچے ہے تو والدہ کی سیٹھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی پریشانوں ہو سکتے ہیں کافی ڈپریس ہو سکتے ہیں اور آپ جس کام میں بھی ہوں گے وہ اس پہ کافی آپ گلومی پیوے شور افریڈ آف فیلیر اور لو سیلف سٹیم پہ جا سکتے ہیں اس لیے ان نون فیر آپ کو ٹرگر کرے گا اور آپ کے کاموں میں رکاوٹ آئے گی ایسے لگے گا جیسے کام چلتے چلتے رک جاتے ہیں تو مون جب بھی سیٹرن نیچے جاتا ہے تو سیٹرن ڈیلے کا لادہ ہمیں شاہین ڈیلے ہوں گے آپ کے معاملات ان دو دنوں میں ٹائم منجمنٹ کیجئے گا جہاں بھی جائیے گا دو تین گھنٹے سے پہلے نکلیے گا اور اگر فرائٹ لینی ہے تو وہ بھی وقت سے پہلے نکلیے گا اور کنیکٹڈ فرائٹ میں بھی گیپ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ گھر کے معاملات گھر کی رپیئر میں کوئی مسئلے مسائل ہوں گے پرانا گھر اس کو بھی ٹھیک کرنے میں لگے رہیں گے اس کو دیکھ کے بھی آپ کافی پھوڑ پھوڑ گی گھر میں ہو رہی ہوگی کوئی نئی گاڑی لیں گے یا اس کو بیچ کے کوئی گاڑی کالے رنگ کی وہ لوگ جن کا معاشوں کا بزنس ہے خاص طور پر سیٹرن ڈیل کرتا ہے بینسوں کو کالا کرتا ہے تو وہ بینسوں کے کاروبار میں یہاں کا اگر ضمیدار ہیں تو آپ کی بینس بیمار ہو سکتی ہے کافی گجر لوگ تو بینس بیمار ہو جائے تو وہ تو ان کو نین نہیں آتی تو اس لیے اس قسم کا فرابرم بھی آ سکتا ہے تو اوورال یہاں پہ آپ سینسٹیو رہیں گے اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں لگے رہیں گے اور یہ چیز ایک یاد دکھئے گا اگر معاملات ڈلے ہوتے تو اس کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا اور وقت کا انتظار کیجئے گا ultimately معاملات آپ کے حق میں ہی آ جائیں گے چوتھا گھر کیونکہ آپ کی ڈیمیسٹک ہے تو اس لیے گھر کے معاملات پر آپ سیریس رہیں گے کافی اس معاملات پر اپنے معاملات کو کریں گے property heritage جائدات اور agriculture crop اس میں لوگ بھی کافی مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں weather ذرا تھوڑا سا tough ہوگا گرم ہوگا اور زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کے معاملے میں بھی آپ تھوڑا سا معاملات آپ کے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے چلتے ہیں Sagittarius آپ کا مون راہو پانچویں گرمیں اور پانچویں گرمیں اور آٹھویں تو یہ ایک بڑا گندہ combination بنا ہوا ہے پانچویں اور آٹھویں گرمیں تو یہاں پہ راہو بیٹھا ہے تو وہ خواتین جن کے first conception ہونی رشادیاں ہی ہیں پورا سال ہو گیا ہے تو وہ conceive نہیں کر پا لے تو اس کی وجہ ہے کہ راہو آپ کے پانچویں گرمیں ہیں پانچویں گرمیں ہیں پانچویں گرمیں گرمیں ہیں پانچویں گرمیں ہیں تو رکھ کے چلنا پڑے گا آپ 11 جنوری کے بعد آہو یہاں سے نکل جائے گا آپ کے conception کے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے If already you conceived تو پھر extraordinary carefull جب بھی پانچویں گرمیں آٹھویں میں ہوتا ہے تو اولاد کو پیدا کرنے میں مسائل آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ خواتین pregnant ہیں تو bed rest zero tolerance یہ ہونے چاہیے اب آجیں مردوں کی طرف If you are male then you should be very very carefull away from your friend friend can create problems دوستوں سے مار پڑ جائے گی دوست آپ کے ساتھ کھلوار کر جائیں گے دوست آپ کو تنگ کریں گے اور دوست آپ کو نشہ بھی کرا سکتے ہیں کسی illegal activity میں لے جا سکتے ہیں کوئی دوخہ دے سکتے ہیں یا کوئی آپ کو ہوا کروا سکتے ہیں یا کوئی سہرت تفریح میں آپ کے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں پانی میں دھکا دے سکتے ہیں کسی کمے میں دھکا دے سکتے ہیں تو آپ نے ایک تو ان دو دنوں میں آپ نے نا سمندر نا دریاء نا طلاب نا سمنپور کی طرف آپ نے نہیں جانا اور دوسرا دوستوں سے دور رہنا ہوگا جتنا دور رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے خواتین رات کو یا اکیلے نہیں نکلنا کسی کے کر جائیں گی تو اکیلے نہیں جانا وہاں پہ کوئی نا کوئی آپ کے ساتھ شرارت کر سکتا ہے کیونکہ یہ ریپ اور کیڈنیپنگ کا بھی گھار ہے اور یہاں پہ رہو بیٹھا ہے گو اس کا مڈیٹر ہے سکتنا آٹھریں گھر میں پسہ بیٹھا ہے تو لیگل ایشیوز میں لا سکتا ہے آپ کو کوئی نا کوئی آپ کے ساتھ کھلوار کر سکتا ہے یہ جتنا بھی کیرفل رہیں بچوں کے ساتھ آپ نے بڑا کائنڈ ہے آپ کو غصہ آئے گا بچوں کے ساتھ اُلٹ جائیں گے اور خاص طور پر جو ہائر ایڈوکیشنال لوگ ہیں ان کو بھی پرابرم آ جائے گا اپنے باس کے ساتھ سٹھا لاٹری جوہاں میں بہت فائدہ ہوگا دو نمبر تھی کیسے پیسہ کمائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا فرنٹ نیس میں بہت جائیں گے اور آپ کی منفی سوچیں آپ کے اوپر رہیں گی انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ سپورٹس میں آپ کی دلچسپی رہے گی لیکن دل نہیں لگے گا گیمز اور ڈانسز میں بھی آپ کا دل نہیں لگے گا لاٹریز گیمبلنگ میں آپ بہت خوش رہیں گے اپنے سپروائزر کے ساتھ میل ڈال لیں گے سپروائزر کو بھی کھینچ کر رکھیں گے اس کی ایسی ٹام کھینچیں گے کہ وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیا تو سٹوڈنٹ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کے آج کل کے پروفیسر ہے جو سٹوڈنٹس کی قسمت سے کھیلتے ہیں ان کو ضلیل کرتے ہیں پی آئی ٹی اور ایم فیڈ میں ان جیسا پاکستان میں نائمٹی پرسن یہ گھٹیا پان ہر جگہ چاہ رہے ہیں جیسے بچہ کوئی میڈیکل میں وہ ٹریننگ لے رہا ہے تو وہاں اس کا پروفیسر اس کے ساتھ بہت بکتمیزی کرتا ہے اسی طرح کوئی سٹوڈنٹ پی آئی ٹی کہہ رہا ہے تو وہ بڑا گھٹیا طریقے سے وہ میرے پاس آتے ہیں بچے سائیکو کیس بنے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کسی کو اپنی جگہ پہ آتے ہوئے دیکھنے خاص طور پر سجری کے ڈاکٹر کبھی بھی لڑکوں کو پاس نہیں ہونے دیتے ہیں تاکہ یہ مارے مقابلے پہ نہ آجائیں اور پھر بچارے ایک دفعہ اگزام دیں دو دفعہ اگزام دیں تین دفعہ اگزام دیں وہ بچارے پندہ پندہ آزاد بیس پیس ہزار ان کو بڑھتے ہوئے اور یہ اپنا خزانہ بڑھتے رہتے ہیں تو یہ سٹورنٹ یہاں پہ آپ لوگ ان کے ساتھ ٹھیک تھاک قسم کی کوئی نہ کوئی بتمیزی کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھلوار کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں بچوں کو ساتھ آپ نے دو دو نرم روئیہ رکھنا ہے اور سجی ٹی جن اس کے بعد آپ کا مون اگزالٹ ہے چھٹے گھر میں ایٹین این نائنٹین اور چھٹے کا لاؤڑ آپ کا پہلے گھر میں تو یہاں پہ بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں سے کام لیں گے بڑے پیار سے کام لیں گے لوگ آپ کا متاثر ہوں گے انویسمنٹ کریں گے تو فیدہ ہوگا اور آپ اپنی سلیتوں کی ویسے جیسے سکالر کنسلٹنٹ یہ بہت ایکٹیو ہوں گے تو بڑا خوشگوار آفیس کا مال ہوگا آپ نے متحدہوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے کام نکال لیں گے انسے کھیلتے دن دو گزریں گے جتنے پہلے چار دن بڑے گزریں اتنے ہی آپ کے یہ دن اچھے گزریں گے سروسز میں آپ کو فیدہ ہو جائے گا کوئی اپنے پارٹنر کی انویسمنٹ کو ٹھیک کر لیں گے پروسپریٹی ہوگی انکل آنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ مل جائے گا کوئی بیماری سے جان کوئی بیچارگی سے جان کوئی زخم ٹھیک کوئی ایکسیڈنٹ کوئی اپسٹیکلز کو دور کرنے میں کام جا ہو جائیں گے وہ لوگ جو جیل میں تو یہ دو دن ان کو زمانت کے لئے یہ بیسٹ ہے تو اپنی زمانت اپلائی کیجئے گا ڈیفینیٹلی ان کو زمانت مل جائے گی آگے چلتے ہیں آپ کے ساتھ میں گھر میں مون اور جوپیٹر ہے تو ساتھ میں کا لارڈ بار میں گھر میں تو چھٹی حالہ دین نہ ہوگا میاں بی بی میں بہت چونچلے ہوں گے بہت خیار گئے ہم بڑے دوسرے سے اندردی کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیگم کے ہوتے پہ بھی وہاں ڈیڑھ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں ہی لیگل ایکٹیوٹیز میں گھسنے کی کوشش کریں گے اور خفیہ شکل اور پھر وہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی چھوڑے جس میں پکڑے جانے کے پورے چانسز ہیں اور اہل اے خانہ اور لوگوں کے سامنے رسوائی ہونے چانسز ہیں تو بہتر ہے گھر پہ لیجئے گا میاں بیوی جب میاں بیوی میں آپس میں اتنی محبت چلے گی تو ضرورت نہیں ہے ایسے کاموں میں جانے کی اور آپ کو گھر میں ہی سکون مل جائے گا بہت زیادہ تو میرا مشروع ہے کہ انجوائے کیجئے گا ویکنڈ اپنی بیٹری چارج کیجئے گا نیند پوری کیجئے گا میاں بیوی سیر پہ نکل جائے گا اپنی لانگ ہفتہ گزارہ اس کو اتنا ہی انجوائے کرتے ہوئے آپ اپنی سید کا خیال رکھی گا اجازت دیجئے سیجیٹیرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی کیپریکان سنجیدہ لوگوں کیا حال ہے پرگرام لے کے ہیں یہ ہفتہ کیسا ہوگا اور یہ ہفتہ آپ کا چھوٹین ٹو ٹوئنٹی اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے سٹار تیسرے گھر میں ہے مون اور سیٹرن آپ کا تیسرے گھر میں پائسیز میں ہے اور تیسرے کا لاؤڈ چھٹے گھر میں ہے تو یہاں پہ آپ کام 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 اور لیکن اطماعات میں کمی ہوگی تھوڑا سا فیڈ اپ ہوں گے کوئی اپنی محنت کر کے کوئی اپنی پیسے بڑانے کی کوشش میں یا زیادہ پیسے لینے کے چکر میں زور لگاتے ہوئے نظر آنے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اڈوائز کرتے ہوئے اور ان کو جاب کی طرف لاتے ہوئے یا ان کو جاب دلواتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں مارکٹنگ شعبے سے مسلمہ کو یا وائٹ کالر جاب کرنے والے ان کا چھوٹا چھوٹا سفر آیا گیا دودھ راز علاقے میں جا کے کام کریں گے اور اس پر ہی ان کو فیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو مون اور سیٹرن آپ کے تیسرے گھر میں اور تیسرا گھر آپ کو پتہ آپ کی میڈل ایڈوکیشن کا ہے وہ بچے جو میٹر کا ایف ایسی کا ایکزام دے رہے ہیں وہ کافی یہاں پہ تھوڑا سے ڈپریس ہوں گے یا میڈیکل کالرج میں ان کا وہ ایم کیڈ یا دوسرا انجینرین کا اس میں تھوڑا سا ان کا مسلم سا ہے تو وہ تھوڑا سے ڈپریس ہوں گے لیکن ڈیلے ہوں گے ان کا ویٹنگ میں بیٹھے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہیں ان کے شاید ان کا کوئی نمبر آجائے تو ویٹ کیجئے گا آپ کو ایوانٹیجز مل جائے گا اور آپ گلا بیٹھ جائے گا آپ کا کندوں میں درد رہے گا اور آپ کے سفر چھٹ چھٹے ہوگی جس میں آپ ٹریفر میں پھسے رہیں گے گاڑی خراب ہو جائے گی ڈیلے ہوں گے معاملات اور بڑا پھر ڈپریشن اور سینسٹیوٹی میں آپ جائیں گے اور کرجیس ہوں گے سٹیمنا بہت ہوگا صافیز رات بھی یہاں پہ کافی سیڈ تکیسے مون لٹکا کے بات کریں گے اور مینو پریٹ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ سنگنگ آلے تھوڑے سے ڈیلے ہوں گے اضاکار بھی ڈیلے ہوں گے بہت ٹرانسپورٹیشن بزنس وہنوں کو تھوڑے سی سی سیٹ بیک ملتا ہوا نظر آتا ہے مارکیٹنگ اور ورپرک سپیشن انہیں لوگ بہت بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے چلتے ہیں کیپریکون سکسٹین اور سیونٹین مون راہو آپ کے چوتھے گھر میں ہے چوتھے گھر آت ساتھوے میں ہے وہ بھی نیگٹی بیٹھا ہے ساس اور بہو میں بہت ٹھیک تھاک درائی ہوگی آپس میں ان کو الگ جائیں گے اور ماں والدہ خاص طور پر آپ کے سپاؤس کے ساتھ محج ڈال دے گی اور کافی آپ کو اور آپ کی شادی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اہل خانہ میں شادی ہوگی اور آپ کی شادی میں تقریباً سارا خاندان ایک دوسرے سے خلافی صورتحال میں اُلج سکتا ہے آپ والدہ کی زبردستی کیوئی شادی جو ہوگی اس میں پرابلم آ جائیں گے اور میں بھی اینڈ ہو جائے شادی سے پہلے فارغ ہو جائیں یا شادی کے فوراً بات لاکھ ہو جائیں تو اس لئے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہٹ کریں ان دنوں میں کوئی شادی نہیں کرنی کوئی فیصلہ نہیں کرنا کوئی والدہ کی منت کر لی جائے گا ماں جی پھر کرن گے میں ایسے وقت تو اگر ان دنوں میں کوئی رشتہ تیہا ہوتا ہے تو آپ کی مرضی کے بغیر تیہا ہوسکتا ہے جس سے آپ کافی پریشان ہو جائیں گے اور سب ہی رشتہ داروں اور سب پر وہ آپ پر بھاری ہوں گے تو اس لئے یہاں پہ آپ اپنے آپ نار میں رکھئے گا آپ کافی یہاں پہ والدہ کے ساتھ آپ کی کراس ٹراؤک ہوتی نظر آ رہی ہے والدہ کے ساتھ بتتمیزی کریں گے اور والدہ بھی آگئے آپ کی خوب کراس لیتی بھی نظر آ رہے ہیں جس سے والدہ کی صحیح دباؤ کا شکار ہو گے پھر آپ پریشان ہوں گے اور والدہ بیمار ہو کے ہسپٹل بھی جا سکتی ہے چوتھا گا رہا ہے تو یہاں پہ آپ بزنس میں بھی دو نمبر ہی کریں گے اپنا دو نمبر مال بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کرٹ ہوں گے لگائی بجائی کریں گے ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کریں گے اور بھی ہو سکتے ہیں بٹ یہاں پہ انتقامی کار بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چڑھائی اور جیسے آپ کے ڈیفیمنس شک کرنے کی عادت بہت ہوگی اور پھر انڈر کارپٹ کرنا ساشی زین ہونا بال دوڑ بہت کریں گے شام کو تھکے ہوں گے کیونکہ رہو آپ کو ٹکے نہیں بھیگا کسی ورانے میں چلے جائیں گے کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ بڑی بدبو ہوئے گی جیسے مچھلی یا چمڑے علی جگہ پہ یا کوئی جہاں پہ مرگیوں کے پڑے ہوں گے تو مرگیوں علی بھو آپ کو بہت تنگ کرے گی دماغ پہ چڑھے گی اور کوئی جانور آپ کا خراب ہو جائے گا کوئی بیمار ہو جائے گا ایگری کلچر کراب چوور کی فصل میں تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا کہ فصل خراب ہو رہی ہے کوئی گاڑی آپ کی لیتے لیتے رک جائے گی تو یہاں گاڑی کو ٹھوک لیں گے تو نہیں گاڑی نہیں خرید پائیں گے اور نہ ہی خریدے آپ موسم اچھا نہیں ہوگا موسم بڑا خراب ہوگا اور کوئی گمی ہوئی چیز مشکل ہی مل رکھ کے بھول جائیں گے وہ چیز ملے گی نہیں آرچز، کراپز، مائنز اور فیل پار میں آپ دو نمبری بھی کر سکتے ہیں یہاں اس میں کوئی پرابرم آ سکتا ہے اور سارے میں پریشر کس پہ آنا ہے آپ پہ اور آپ کی والدہ پہ تو بہتر ہے کہ آپ نے آپ کو نارمل رکھی گئے کسی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ انجھنے کی انڈر کارپٹ چلے گی آپ کے دماغ میں انتقامی کاروائی بہت آئے گی جس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور پھر اٹھارہ انہیس کو اقدم نارمل ہو جائیں گے مون آپ کا اگزالٹ ہوتا ہے ٹارس میں اور پانچ میں کا لاؤٹ بار میں چل جاتا ہے اور جتنا خوش ہوں گے اتنا ہی پھر آپ نیگٹیو کاموں میں بھی دستے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی نہ کوئی دوستوں سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا دوستوں سے دور رہنا ہوگا تو دوست آپ کے ساتھ کچھ آپ کو کیسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں پر پھر آپ کا ڈفیمنس ہونے کا پورا چانس ہوگا اور کوئی نہ کوئی کفیہ نجاز کام میں آپ کو لے جا سکتے ہیں دوستوں سے مل کر کوئی ایسے جرم بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں تو بیتر ہے کیپ یور سیلف بچوں کے ساتھ سپورٹس کھیلیں بچوں کے ساتھ آپ دوستوں سے دور رہنا ہے اور بچوں کے ساتھ آپ نے بلکل ساتھ گپ شپ لگانی ہے انٹرٹینمنٹ میوزمنٹ سپورٹس ایکٹیوٹیز اور پھر آپ شرطیں لگائیں گیمبلنگ کریں ڈانسز کریں میوزک کریں اور موج مستی کریں اس کی طرف رہیں بٹ وائٹ اللیگل ایکٹری بھر باروہ گھا رہا آپ کے ساتھ تو دوست آپ کو غلط جگہ پہ لے جا کے آپ کو خراب کر سکتے ہیں سٹال لٹری جوہ میں بھی آپ کو فیدہ ہو جائے گا ہائر ایڈوکیشن آپ کا بہت ساتھ آپ کا تھیسیز نکال دے گا دیڑھ فکس کر دے گا آپ کی سرچ ورک میں بھی فیدہ ہو جائے گا آپ کا پیپر پبلش ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی پوزیشن فیم میں اور سٹیٹس میں بہتری آ جائے گی سو کیپریکن آپ کافی یہاں پہ بہتر پروفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے موڈ سنگ بہت اچھا ہوگا موج مستی سیر سپارٹ ریکریشن میں آپ کو وہاں پہ کافی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے آگے چلتے ہیں کیپریکن مون جیپیٹر آپ کا چھٹے گھر میں اور چھٹے کا لٹ گیارویں گھر میں وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں بھی آپ بڑے خوش دلی سے خود ولنٹیئر دفتر میں کام گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کسی دفتر کے کام میں مصروف رہیں گے یا اپنے ورک پلیس پہ جا کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے محنت کر کے کچھ زیادہ ایکسری پیسے کی طرف جائیں گے برے کاموں سے بچیں گے سوچ آپ کی کھڑی اور سا سوچ ویسے بھی جوپیٹر کے ساتھ جب بندہ بیٹھا تھا تو بڑا اپٹیمیسٹک وارم آٹک اور بہت ہی کہہ لے کہ ایک اچھا براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے اور اپٹیمیسٹک ہوتا ہے تو اس لیے آپ کا ویکنڈ بہت اچھا ہوگا کام کیجئے گا ریسٹ بھی کیجئے گا اپنی بیٹری بھی چارج کیجئے گا کوئی ضرورتنی کسی کے ساتھ الجنے کی کوئی ضرورتنی کسی کے ساتھ میں آپ کو مشہد ہوں گا جیسے آپ کا موبائل چارجنگ پہ لگا تھا ہم بند کر کے اس لیے اپنا بھی موبائل بند کر کے اپنے آپ کو بھی چارجنگ پہ لگا لیجئے گا یعنی سو جئے گا ریسٹ کیجئے گا کوئی مزایہ فلم دیکھئے گا اور کوئی واک کر لیجئے گا کوئی اچھا افصالہ پڑ لیجئے گا یعنی کہ تھوڑا دا give time for yourself اپنے آپ کو time دو اپنے معاملات کو دیکھیں سارا ہفتہ آپ نے بڑا کام کیا ہے بٹ یہ جو اتوار کا دن ہوگا سنڈے کا دن ہوگا وہ اپنے لیے رکھیں مجھے ہے کہ آپ unnecessary کام کا بوجھ اپنے اوپر سوار کریں اجازہ دیجئے اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی curious کیا حال آپ کا i hope کہ اچھا time گزر رہا ہوگا کچھ curious پھسے ہوئے ہیں جن کو کوئی انہوں کے problem ہے لیکن it's a temporary face تو کیونکہ اس وقت moon اور سیٹرن آپ کا دوسرے گھر میں جسے آپ depression کا شکار ہوئے ہیں اور کوئی tranquilizer بھی کھارے ہیں 14 and 15 اور دوسرے کا لارڈ پانچ میں گھر میں تو اس مام میں آپ بچوں کے ساتھ مصروف ہوں گے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے بچوں کا sports کا سمان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی کمائی ہوئی دولت ساری بچوں پر خرج کریں گے اور کوئی نہ کوئی یہاں پر foreigners کے ساتھ دوستیاں sports کھیلنا fly کاموں میں بھی ہوں گے اچھا دوسرا کیونکہ یہاں پر moon پھسا ہوا ہے ساتھ اولاد کی طرف سے کوئی آپ کو دوست اس کا دھوکھا دے سکتا ہے دولت کی مزید حصول کے لیے جوہا لاتے سٹا کھیلنے والے کے ساتھ ملکر investment کرنے میں بربادی ہو سکتی ہے آپ اپنی شورد تشریر کے لیے public figure بننے کے لیے دوسرے ملک کی شریر لینے کے کسی ہم اثر کے ہاتھوں لٹ سکتے ہیں یا نقصان کروا لیں گے دوستوں پر نصار کرنا آپ کو معاشی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کام آپ کا ہو نہیں رہا گاڑی چل نہیں رہی جس کے ویسے آپ بہت وریڈ پیوش گلومی اور یہ آپ ہوں گے حالانکہ بڑا میند کرتے ہیں ہارڈ ورکنگ کرتے نظر آتے ہیں اور بڑا کام کرتے ہو نظر آتے ہیں لیکن ایسا ہوگا جیسے آپ pessimسٹک ہوگئے ہیں نام ہی دیا آگی اور ہر کام میں آپ کو رکاور فیل ہو رہی یہ ایک تیمپریری فیس ہوگا ڈسپلن مائنڈ ہوگا پاورفل کنسٹیشن ہوگی بٹ آپ کو لٹر ہیپینیس فروم یور ڈاٹر ایس ویل ایس ویل ایس ویور مادر وہ یہ دو دن ذرا تھوڑے سے آپ کے کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ پیسے ضرور آئیں گے جیسے وہ لیکن وہ ذرا رک کے آئیں گے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ سسرال کا گھر بھی ہے تو سسرال کے ساتھ بھی کوئی اچھے ریلیشن نظر نہیں آ رہے سلو ہوں گے آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے اور رائٹ آئیز اور رائٹ ایر میں آپ کا یہ کان میں وہ جمع ہو جائے گی ویکس اور اینٹی کے ڈاکٹر بعد جا کے پچکاری مار کے صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وربر ایکسپریشن یہ بڑا سلو ہوگا سیڈ موڈ ہوگا ٹیچر لائر بینکر موڈ گے سٹاک شیئر والے ذرا سست روی سے اپنے معاملات کو چلائیں گے آگے مون اور راہو آپ کے تیسرے گھر میں اور تیسرے گھر چھٹے گھر میں بیٹھا ہے یہ دیکھتے ہیں جب تیسرے گھر چھٹے میں جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ اپنی جاب میں پریشان ہو سکتے ہیں آپ یہ کریں گے کہ دکت ہوگی اعتماد کی کمی ہوگی اور کوئی نہ کوئی آپ فالتو کام کرنے کے چکر میں ہوگئے تاکہ یہاں آپ کی آپ کا کوئی ٹور آ جائے گا دور جا کے سفر آ جائے گا آپ کا اس میں بھی آپ اپنے ورک پریس سے کسی دوسری جگہ پہ جا کے کام کرتے ہوگے نظر آتے ہیں اب تیسرا گھر ہے آپ کے انٹیلیجنٹ کا آپ کی آئیٹو کا اور آپ کی ورسٹیلیٹی کا آپ کی ایجوکیشن کا دماغ بہت کارٹ ہوگا بہت تیز چلے گا پر نیگٹیو چلے گا آپ اپنا اپنے لذبات پہ قابل نہیں رکھیں گے اور آپ ذہانت بھی آپ کی بہت تیز ہوگی لیکن اس کا استعمال نیگٹیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹیمنا آپ کا بہت ہوگا لیکن تھک جائیں گے بغاتے سانس چڑھنا یہ کرنا تو یہاں پہ فٹیق ملتی ہوئی نظر آتی جائے اور پھر آپ آپ کی ہینڈ رائٹنگ آپ کے اتنے اچھی آپ لخائی نہیں ہو کریں گے تیز تیز لکھیں گے اور دوسرا آپ کی گرامر اور سپیلنگ کے غلطیاں بھی آپ کو تنگ کریں گے تو یہاں پہ کیپ یور سیلف نارمل جتنا آپ ٹینشن جتنا آپ انزائیٹی میں رہیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو خراب کرتے جائیں گے تو آوائیڈ اور انزائیٹی اور اپنی اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھٹ یہاں پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا خموشی سے وقت گزاریں دودھ کا صدقہ کیجئے گا جتنا آپ نارمل رہیں گے جتنا آپ اپنے معاملات کو دور رہیں گے اپنے آپ میں گم ہو جائیں گے اتنا ہی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا لیکن اگر جتنا ایک کٹ ہوں گے دوسروں کے پیچھے بھاگیں گے انتقامی کاروائی کریں گے سازش کریں گے اور بھاگ دوڑ کریں گے اتنا ہی ٹینشن میں آپ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ انسائیوں کے ساتھ کوئی ناکہ بھی میچ پڑ جائے گا انسائی آپ کے ساتھ لڑ جائیں گے یہاں آپ ان کے ساتھ بڑ جائیں گے دو ٹھک ٹھاک قسم کی آپس میں آپ رہوں کی مو ماری ہو سکتی یہ صافی اضرات دو نمبری کریں گے وہ خوب مرگے لڑائیں گے وہ انکر اضرات جو بھی کالم بڑا گندہ لکھیں گے اور جھوٹ سچ ملا کے اپنے کالم کی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کریں گے اپنے وی لاغ کی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کریں گے سوشل سرورسز نہیں دے سکیں گے اور آپ کا گھلا خراب ہو جائے گا رہو تیسرے گھر میں بیٹھا ہے تو گھلا بیٹھ جائے گا ووکر کارڈ ساب کے ایفیکٹ ہوں گے اور گلو کار اضرات اور ادا کار اضرات ان کے کافی گیپ آئے گا کوئی نیا کنٹریک بھی نہیں مل پائے گا صرف ان کے گھلے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بزنس آلے کمال کے دو نمبری کر کے پیسے تیل کی کیمہ نیچے آئے گی لیکن آپ اس کو اپنے قرائے کام نہیں کریں گے اور خوب لوگوں کو لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مارکٹنگ آور برکس پیشن یہ بڑی دو نمبری کریں گے جھوٹ سچ بول کے اپنے بزنس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ 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 جو دو دن آپ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شام کو تھکے ہوں گے بڈ ایجر ونیو انٹر انٹر انٹو ایٹین اور نائنٹین مون اگزالٹ ہو جاتا ہے ایک دم چہرے پہ آپ کے نارمل ہو جائیں گے ایک دم ریلیکس ہو جائیں گے ایک دم آپ کے اندر ایک طاقت آ جائے گی اور چوتھے گھر اور گیارویں گھر میں پہلو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کو فیضہ دے گا پھر دیکھتے ہیں چوتھے گھر میں آپ کو یہ کیا بہتری ہوتی بھی نظر آتی ہے تو چوتھا جب گیارویں تو آپ اپنے کاموں پہ جو جو آپ نے کیے اس پہ پچھتاتے ہوئے نظر آتے اور آپ نے کہلیں کہ آپ کوئی ڈیسین لیے ہوں گے اس کو کہ میں نے غلط کیا یہ کیا اور اپنی زمین جائدات کسی دوسرے کو حوالے کرنے پہ یا کرنے پہ وہ اس کو آپ کے دماغ پہ خوب ٹینشن رہے گی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مشہور ہونے کے لیے جائدات کی منتقلی دوسرے ملک میں کام کرنے کی سکتے تو زیادہ اتنا جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریے گا کیونکہ یہ گیاروان لیکن یہ پوزیٹری بیٹھا ایسا ہوگا نہیں اور چوتھا گھر آپ کی ہیپینس کا گھر کا مہور بہت اچھا ہوگا بہت چل ہوں گے اور فیمیز آپ پروسپیریٹی ہوگی انٹیلیجنس آپ کی جائدات کے مسئلے آپ کے حق میں ہوں گے اگری کلچر فصل آپ کی بڑی اچھی ہوگی کوئی نئے گاڑی کھلیتے نظر آتے ہیں کوئی نیا گھر کوئی نیا پلات کوئی نیا انٹ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں موریلیٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی انیسٹری اور سنسیریٹی سے کام کریں گے ویدر بہت اچھا ہوگا کوئی فالد الیگیشن دور ہو جائے گی کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے والدہ کی طرف سے بیٹی کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبریں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ ایک اچھا والدہ کی سپورٹ والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی آگے چلتے ہیں ٹونٹی ایٹ یہاں پہ چھٹی کا دن سنڈے اور پانچ میں کروار دس میں گھر میں ہے اور یہاں پہ مون اور جوپیٹر ہے لہذا ایک کہتے ہیں چل مول ہوگا بہت سکون ہوگا بچوں کے ساتھ خاص اور بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے ہوگے نظر آتے ہیں بہت ہی اور آپ کچھ نہ کچھ کریں گے دوستوں کی وجہ سے معاشی روز اور معاشی ترقی مل جائے گی کوئی نہ کوئی آپ کو سپورٹ مل جائے گی کوئی نہ کوئی آپ کو بہتری مل جائے گی اور کافی آپ وارم ہارٹڈ ہوں گے کافی آپ براڈ مائنڈڈ اور سیٹ سپورٹہ بچوں کے ساتھ کوئی بار آٹنگ پہ نکلیں گے تو یہاں پہ یہاں پہ راوی نے بہت چین کی بانسری بجائی بھی ہے انجوائے کیجئے گا اور آپ اپنے آپ کو نا انڈر ایسٹیمیڈ نہ کیجئے گا نکلیں باہر سیٹ پورٹے کے لیے اپنے معاملات کو سیدھے گا اپنے آپ کو ریلیکس کریں اپنی بیٹری چارج کریں اور یہاں پہ بجائے گھر میں بیٹھ کے اونگنے کے یا سوچنے کے یا ڈپریشن میں جانے کی بجائے باہر نکلیں ووک کریں کسی سیٹ پٹے جائیں اور بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور راستے میں آپ میوزک سنیں راستے میں آپ امیوزمنٹ میں گپ لگائیں گانا گائیں شورٹ ڈال لیں ہلا ہلا کریں اور رات کو نین بہت اچھی آئے گی ایک پرسکون مور ہوگا آپ کے اندر ایک ٹھراو آجائے گا اور آپ بہت اچھے طریقے سے یہ ہفتے کا احتدام کریں گے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی پائیسیس کے حال آپ کا آپ کا سٹارٹ یہ ہفتہ کیسا رہے گا پہلے ہی پہلے ہی اسینڈنٹ سے آپ کا معاملہ شروع ہو رہا ہے پہلے گھر میں مون ہے اور سیٹرن ہے لہذا سستری کی گوریال کا کام کار میں چھوڑنا اونگنا اور سارا دن بیٹھے انتظار کرنا ویٹنگ میں رہنا رہے گا لیکن یہاں پہ آپ کو اپنے گور یہاں سے اس کام سے نکالنا ہوگا یہاں پہ پہلے کا لارٹ چوتھے گھر میں تو والدہ کی طرف فیملی کی طرف توجہ دیجئے گا آپ نے کوئی مصروف کر دیجئے گا والدہ کی خدمت کیجئے گا اور گھر میں کوئی جانور یا اس پیٹ کی خدمت کر دیجئے گا تو یہ آپ کو بہت فیضا دیتا ہوا نظر آتا ہے بٹ یہاں پہ ہر معاملات دھلے ہوں گے سوشتی کی بوری ہوں گے اور جہاں بھی جائیں گے آپ راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی یہاں ٹریفک میں پھرس جائے گی وقت پہ پہنچ نہیں پائیں گے اور یہاں اگر کسی بندے کو ملنے گے وہ آگے سے نکل جائے گا اور آپ کو تین تین چا چا گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا جس سے آپ اپنا ٹیمپرمنٹ لوس کر سکتے ہیں غصہ آئے گا پھر ڈپریس ہو جائیں گے امپلسیو ہو جائیں گے امپیشنٹ ہو جائیں گے تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا اب وقت کو مینج کر کے چلیے گا اپنے اوپر دباؤ کا شکار نہیں ہونا جتنا آپ دباؤ لیں گے اتنا ہی آپ نیچے اتنا جائیں گے معاملہ ڈیلے ہوں گے تو اس کو اپنے سر پر نہ سوال کری گا بلکہ مینج کیجئے گا سیلف کانفیڈنس لوس نہیں کرنا پروفیشن کی طرف تو جو زیادہ دے لیں آپ کی سوٹ اٹیچوٹ اپٹی چوٹ جو ہوگی نا وہ آپ کے اس انسیسری جو اننون فیر وہ آپ کو مینٹل کیپیبیلٹی کو ریڈیوز کرے گا ویل پاور کو ریڈیوز کرے گا تو لہذا کیا ضرورت ہے اتنا کھپڑے کی اتنا کرنے کی تو اپنے یہ دو دن ہیں اپنے حالات کو جیسے چلتے جائیں صرف یو نیڈ اٹ ٹائم ملیمنٹ اور سینسٹیفٹی کو آپ نے اویل کرنا ان پوزٹیف آپ جتنے سینسٹیف ہوں گے اتنے ہی کام تیزی سے کرتے ہوئے آپ دماغ بہت کام کرے گا آپ تیزی سے اپنا ڈرافٹ آمد بڑی ہوگی اگر آپ لکھتے ہیں تو بہت اچھا لکھے گے اگر آپ کوئی کریٹیو کام کرتے تو بہت اچھا کمپیوٹر پر بیٹھتے تو آپ بڑی اچھی پریزی نٹیشن بنانے میں کام یاب ہو جائیں گے تو یہ دو دن صرف آپ نے ڈیلے سے بچنا ہے باقی سارا آپ کے ہاتھ میں پیسے کے پیچھے بھارتے نظر آتے ہیں پیسہ 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 دو نمبر طریقے سے پیسہ آنا چاہیے اور پیسہ پیسہ سنبھال کے رکھنا تو یہاں پہ دوستیوں میں بھی آپ دڑھار آ سکتی سیلس پارٹے میں پیسہ ضائع کریں گے سپورٹس کا سمان خرید دیں گے اپنی کمائی دوستوں پر یا پھر اولاد پر خرچ کریں گے اور کوئی نہ خود بھی کوئی کی طرف تعلیمی معاملات میں کوئی نہ کوئی آپ کو سننا پڑ جائے گا دوستوں پر اعتماد کرنے پر دوخہ مل سکتے دولت کے مزید حصور کے لیے جوال لاتری ستا کھیلنے والے کو ساہ لے کر انویسمنٹ کرنے میں آپ کے پیسے ڈوب سکتے اپنی شورت تشریر کے لیے یا پبل فگر بننے کے لیے دوسروں ملک کی شریعت لینے کے لیے کسی ہم اثر سے لٹ سکتے نقصان کروالیں دوستوں پر انصار کرنا آپ کو معاشی نقصان ہو سکتا تو لہذا یہ چیزیں سے آپ نے بچنا ہوگا اور جس سے پھر آپ ڈپریس ہو سکتے پیسے کے پیسے بچ تو آپ نے دوستوں پر انصار نہیں کرنا کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی پیسے لینے پیسے کرنے داند کا مسئلہ آپ کو دینٹس کے پاس جانا پڑ جائے گا آنکھ میں پانی بہت نکلے گا چیز جیسے موٹسیکل میں چیز پڑ جاتی رگر لوگ بھی خوب دو نمبری کر جھوٹ سچ بور کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے دو نمبر طریقے سے بھی پیسہ کما جائیں گے آپ جھوٹ زیادہ بلیں ساتھ چیزیں زیادہ ہوگا اور فنانشل ایڈوانٹیج اپنے سسرال کو بھی بنا کے وہاں سے پیسے کینسل موڑ گئے بہت پیسہ دو نمبر طریقے سے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آگے ایٹین نائنٹین جتنا آپ چار دن کرتے رہے بھاگ دور کرتے رہے ٹکے نہیں بیٹھے اتنا سکون آپ کا یہاں پہ آ جائے گا مون اگزالٹ ہے ٹھارہ اور نیس کو تیسے کا لار نائنٹ تو اس میں اور یہ نائنٹ کا کمبینیشن بہت اچھا بنا ہوا ہے اور مون بھی اگزالٹ ہے اور مون پہ سمائلی رہے گی کہکے لگائیں گے بہن بہن کو ساتھ گپ لگے گی اور کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی باہر جانے کی خواہش بھی آپ کی نومینیشن ہو جائے گی کورس آ جائے گا اور بہن بھائیوں کو علم آثر کرنے کی ترقیب دیں گے دوسروں کی مدد کرنا رہنمائی کرنا مذہبی سفر کرنا آپ کو اچھا لگے گا اگر مذہبی سفر کیا تو اپنی فیملی کے ساتھ کریں گے اکیلے نہیں جائیں گے اور کوئی نہ کوئی لکھ 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 دماغ دماغ بہت دیز ہوگا بہت آئی کی لیول بہت اچھا ہوگا کمار کی ورسی زانت سٹیمنا کرجیس شارٹ ٹریپلنگ بڑی مزیدار بہت اچھی ہینڈ ہوگی ہمسائیوں کی طرف سے ملازمین آپ کے بہت باقے کام کریں جو آپ کے گریلو نوکر ہیں وہ آپ کا کام کریں گے کوئی کارس پانس کارس ایسا لکھیں گے ایمیل دالیں گے کوئی ایسا کارس پانس میں آپ کو بہت ایڈوانٹیج مل جائیں گے اور کمیونکیشن بہت اچھی ہوگی آپ اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھانے میں کام یاب ہو جائیں گے سوشل سروس کریں گے اور سنگن کنٹریکٹ والے لوگ یا اداکار ان کو نیا کنٹریکٹ مل جائے کمال کا بزنس ہوگا اور ایس طرح مارکیٹنگ کے لوگ ورگ برگ سپیشن آلے لوگ یہ اتنا میٹھا مسکرا مسکرا کہ اپنے مال کو اپنے گاہ کو اپنے کلائنس کو گیریں گے کہ ان کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بھی بہت فیضا ہو جائے گا یہاں پہ جو سب سے زیادہ فیضا ہو رہا ہے پرنٹنگ پریس اور صافی ازرات ان کو بھی کوئی نہ کوئی فیضا ہو صافی ازرات کی ڈیٹنگ بڑی چڑے گی اور بڑا اچھا پروگرام ان کا ہوگا اور ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کا آواز کان سے اس کے بعد ویکنڈ اتوار آ جاتا ہے چوتھا گھر میں مون اور جیپیٹر جیمنا میں اور اس کا لارڈ دسویں گھر میں پانچویں کا لارڈ آ سوری چوتھے کا لارڈ آپ کیتر چلا گیا نائن تو نہیں نائن تو نہیں جائے گا دسویں گھر میں جائے گا چوتھے کا لارڈ دسویں گھر میں ٹھیک ہے نائن تو اس میں جائے گے بہت ٹھیک تو یہاں پہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ آپ کی بہت اچھ مسٹری ہوگی بہت والدہ کے ساتھ گپ لگے گی گھر کا مال چھل ہوگا ہیپی نس ہوگی چوتھا گھر آپ کو پسا ہے گھر کی خوشیوں کا ہے گھر مال کا ہے اور ایڈوانٹیجز کا ہے تو یہاں پہ گھر کی رنویشن کوئی چھل مول ہوگا کہ آپ خود بھی سوچیں گے یا بڑے اچھے بعد ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے اور فیملی کو آپ فیدہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں مول بڑا چھل ہوگا کمال کا ہوگا اور آپٹی میسٹک ہوں گے وارم آٹڈ ہوں گے یہاں پہ آپ کا مولیلیٹی بڑی ہوگی سچ بولیں گے انصاف کریں گے اور جو والدہ کی دعائیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پائیسیس بڑے عرصے بعد آپ کا اچھا پر آیا ہے ماہ سوائے آپ کے پہلے چار دن بہت ہی تینشن آلے کام کرتے ہوئے بٹ اٹھارہ سے لے کے بیس تک اتنا ہی سکون ڈاٹ کام اتنا ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اجازہ دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ